ہماری فوج، ہمارے وسائل سے کم ہیں ہماری فوج کے پاس وسائل سے کم ہے ہماری گوفمنٹ کے پاس وسائل سے کم ہے ہماری معیشت ان سے ان سے ترکڑی نہیں ہیں ہماری معیشت، ہماری اپنی فلوقت ڈیفالٹ کی طرف رموان دمائے لیکن وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ملک سے پیار ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں سے پیار ہے اپنے ملک کے اصحاصوں سے پیار ہے اس نے وہ آرمی چیپ کا تع packaged کہ میں نرندر موڈی کو سلام کرتا ہوں وہ بھی سلام کے قابل ہے آگر یہ کوئی اندیا کا میڈیا دے کہ خدا کے قسم پاکستان کی پیچھے جوانا ہنس رہے ہمارا کیا حال ہے یہ جوانا بھی ایک ٹرک کی پیچھے جوانا ٹرک میں سو بوری ہوتے ہیں پانچ سو کڑا ہوتے ہیں ہمارا کوئی حال ہے سر بات پتہ ہے کہ آدم سواتی صاحب نے یہ سوال نہیں کیا یہ پوری بائیس کلوڑ عوام کا سوال ہے آدم سواتی صاحب کا سوال نہیں ہے انہوں نے ہماری ترجمانی کی ہے ملازم تو ملازم ہوتا ہے بات صرف اتنی سے ہے یہاں تک بات نہیں ٹھہرتی 29 سا لاکھ روپے کے احساسے وہ ایک ملازم کے بنتے بھی اتنی ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھرے ملتی نیوز 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 چینل اور میں ہوں آپ کا حوش تسل میں اسلام علیکم آپ کا نام محمد نوید مہر نوید صاحب پاکستانی سینیٹر آزم سباتی صاحب نے انڈین آرمی چیف منوج پانڈے صاحب کی تریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جبکہ ان کی چھے گناہ بڑی آرمی ہیں ہماری آرمی سے ان کے ٹوٹل اساسے جو ہیں وہ 39 لاکھ ہیں ہمارے آرمی چیف کے جو اساسے ہیں وہ اربو روپے میں ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں سر بات پتا ہے کہ آدم سواتی صاحب نے یہ سوال نہیں کیا یہ پوری 22 لوٹ عوام کا سوال ہے آدم سواتی صاحب کا سوال نہیں ہے انہوں نے ہماری ترجمانی کی ہے ملازم تو ملازم ہوتا ہے بات صرف اتنی سے ہے یہ وہ یہاں تک بات نہیں ٹھہرتی 29 لاکھ روپے کے اساسے وہ ایک ملازم کے بنتے بھی اتنی ہیں امان درد میں ملازم ہوں امان درد سے ڈیوٹی کریں تو آپ روٹی پوری کرتے ہیں ہم پاغل نہیں ہیں کہ ایک عورت چھ سال پہلے اس کے اساسے زیرو تھے اور جب وہ اس کے خامد صاحب ترم خان صاحب پتہ نہیں کون تھی وہ کان میں سونے کی کان میں کام کرتے رہے ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ساسے بارہ عرب کے ہو جاتے ہیں جبکہ ہماری دشمن فوج جو ہے اس کی اتنی بڑی فوج ہے ان کے جو آرمی چیف جب ریٹائر ہوتے تو پانچ بر لگے گھر میں جاتے ہیں ہمارے جنابار ملک میں ہر شہر میں جہدادیں نکر رہی ہیں لبارٹی کے ساتھ اتنا بڑا پلازہ ہے جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ گلے کو آ جاتا ہے یہ وہاں پہ ایک ایک جو میرا خیال ہے کمرہ جو فلیٹ ہے نا وہ دس دس کروڑ پہ گئے تو یہ آزم سواتی صاحب کا سوال نہیں ہے وہ پچھتر سال کا سینیٹر اس نے اس قوم کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم تو بچوں سے اور اپنے گھر سے بیوی سے فیملی کے باہر سوچتے ہی نہیں ہیں ابھی میں ینگ ہوں تو وہ بندہ پچھتر سال کا ہو کے اس نے یہ جو بات کیا اور وہ کھڑا ہے اسے کیا ضرورت ہے تو اس کی امریکہ میں جائد آتے ہیں وہ مطلب ویل سیٹل ہے تو وہ کیوں مارے کھا رہا ہے یہ بھی میرا ایک سوال ہے کہ آخر کوئی تو بات ہے شاید عمران خان نے اس کو فیسینیٹ کیا یہ جو آپ کا سوال ہے وہ کہتے ہیں پانڈے جی والا یہ بڑا دل پہ لگا ہے ہمارے ایک اینکر ہیں وہ علی زی صاحب اس نے اس کا پوست مارٹم اس طرح کیا ہے کہ آپ جنرل باجوا صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں چلے پیار کس کس اٹھائیں گے انہوں نے کہا جی چھ سال کی سیلری آپ ان کی تین کروڑ کر دیں بنتی نہیں ہے کہتے ہیں دبل کر کے کر دیں تین کروڑ کر دیں چلو تین ہی نو کر دیں چلو بارہ کروڑ کر دیں دبل سے دبل دبل کر دیا کہتے ہیں دبل ہروں تو پھر بھی نہیں بنتا یہ جو ڈکلیر ہے تو ہمارے ماتھے پہ ہمارے چیرے پہ کیا لکھا ہوا ہے خودتہ نہیں لکھا ہوا یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں صحیح تریف کی گئی ہے سر تریف نہیں کی انہوں نے فیکٹ بیان کیا ہے میں نے سمجھتا ہم مطالف دشمن قوم کیا ہم تریف نہیں کرنا میں نے سمجھتا ہم لوگ ایک بات اور کہوں تریف نہیں ہے ہم لوگ ادھر ایک آج میرے ڈرائیور نے مجھے سوال کیا جب ہمارے فروغ جیسا رانما آ جائے گا نا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے میں کہا ہم ٹھیک نہیں ہونا جاتے ہم یہ کہو کہ ہم اس کو فالو کریں ہم بھی مطلب ہے وہ امانداری والے کام کریں اب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ادھر امر فروغ رضی اللہ عنہ کو خود آئیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے اور یار آپ ادھر کوئی بھی یہاں سے اٹھا کے بندہ دیکھ لیں اسے کہیں وہ دکان بیدے کہ سب کو یار مجھے ایک دفعہ گھوروں کے ملک میں یہاں نیشنیلٹی مل جائے تو فالو تو ہم حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ کو کرنے کی باتیں کرتے ہیں ان کو ابھی کسی بھی یارپ کے ملک کی ٹکٹ لے دیں وہاں کی نیشنیلٹی دے لیں تو یہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول جائیں گے جیہاں ناظرین اس وقت ملک کی حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں ہمارے ملک کی مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ شاید امریکہ میں رہنے والے بھی اتنی مہنگائی سے نہیں گزر رہے جتنی مہنگائی ہمارے ملک میں کر دی گئی ہے اور اس پر مزید کل رات کو مزید پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے جب پیٹرول بڑھے گا تو ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا کیونکہ ہر چیز ٹریول ہو کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں آتی ہے خاص کر کھانے پینے کی اشیاء تو لازم بات ہے ان کے ریٹس بڑھیں گے اور کچھ دکاندار اس کا بہانہ لے کے اپنی چیزوں کا ریٹ بڑھا دیں گے اگر نہیں بھی بڑھا تو وہ بڑھائیں گے تو واقعی میں اس وقت ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ میں کہیں باہر نکل دے ہوں جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر اچھی جابز اویلیبل ہو اچھی سلری اویلیبل ہو اور یہاں پر فسیلٹیٹ کرے حکومت تو کسی کا بھی دل نہ کرے اپنا ملک چھوڑنے کو آپ کا نام پاکستانی سینڈیٹر آزم سباتی صاحب نے انڈین چیف آرمی سٹاف منوج پانڈے صاحب کی تعریف کرتے ہوئے کہ ان کی آرمی تقریباً ہم سے چھے گنا بڑھی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے اساسے جو ہیں وہ تقریباً انتیس لاکھ کے ہیں جبکہ ہماری چھے گنا چھوٹی آرمی ہے اور ہمارے صاحب کا چیف آرمی صاحب کمل جویت باجوا صاحب کے اساسے اربو روپے میں ہے کیا آپ اس بارے میں کہیں گے نالا جیس صاحب بھی بولا کر آرمی باجوا صاحب کے اس نے وہ آرمی چیف کا تعریف کیا میں وہ کیا نا میں نرندر موڈی کو سلام کرتا ہوں وہ بھی سلام کے قابل ہے آگر یہ کوئی اندیا کا میڈیا دیکھو خدا کے قسم پاکستان کی پیچھے جو آنا ہنس رہے ہمارا کیا حال ہے یہ جو آنا بھی ایک ٹرک کی پیچھے جو آنا ٹرک میں سو گوری ہوتے پانچ ساو کڑا ہوتے ہمارا کوئی حال ہے یہ ہی آگیا جو لوگ خوش ہوتا باہر سے پیسہ کی مینے کو خرید گیا اب یہ ہی پاکستان کو برباد کر دیا یہ جو آنا وہاں بھی خوش تھا اب دیکھ لو آج میں صبح مارکٹ گیا یقین مانو مجھے جو آنا ایک ایک جوڑا جو سال سال بچے کا تھا جو حملہ تھا آٹھ سو ساڑے آٹھ سو کا وہ آزار اور ایک آزار پچاس اور ایک آزار دیس کا سال کا جو تھا جو چائنہ والا ہے اتنا مینگا غریب بند ہے کیا کرے گا بھئی ہم بھی نہیں لاسکتے خالی آگیا بس واپس آگیا رکشے والے نے ادھر سے چیس سا روپے دیا وہ در سے بھی چیس سا روپے لے لیا جگیا اور وہی آزار بارہ سا روپے نقصان کر کہ خالی آگیا یہی حال ہے ہمارا ملکہ اور کیا کرے گا اب جو آنا پیٹرول سننے میں آیا مینگا ہو رہے ہو گیا اور یہ لوگ جو آنا آواز نکالنے کے بجائے پیٹرول پم پہ پہنچ جاتے ہیں یہ ہمارا عوام پہلا میں باقی عوام یہی حال ہے ہمارا ہم کیا کرے گا بس یہی جو آنا حکومت جو آنا ہم کو کہے گا اس کا جو آنا خوشی جو آنا عید لندن میں جہداد لندن میں بچے لندن میں عید لندن میں شاپنگ لندن میں حکومت پاکستان میں بس یہی ہے ابھی جو آنا ایک اور بات سننے نے قبر پیو پر بھی جو آنا ٹکس لگ گیا وہ وہ جو آنا لاش ہے اس کو تکڑے تکڑے کرنا شاپر میں رکھنا پڑے گا بھی آج کے بعد وہ حساقڈار نے بالکل کلہ میں نے وہ ایروائی نیوز پہ دیکھا کا پیچھے آنا لکھے یہی حال ہے ہمارا ملکہ تو ہم کیا کرے گا رونے کا مقانعی تین مان لو یہ جو آنا یہ عوام کو جو آنا عائشی کر رہے ہیں ہمارے اوپر ایک ایک پرہ جو آنا اس کا لاکو ڈالر رکھا ہے اور ہم جو آنا ادھر مر ایک ٹرک کی پیچھے جو آنا سو توڑے پڑا ہوتے ہیں ہتے کا وہ بھی دس کلو والا اور پانچ سو باندے لینڈ پہ لگا ہوتے ہیں رونے کا مقام ہے یہی حال ہے ہم کیا کر سکتے ہیں بس اگر ہم آواز نہیں اٹھائے گا اور یہاں سوئی گا یہ عوام جو آنا یہ حکمران ہمارے اوپر بہت کچھ کرے گا یہ پانچ سو تک پیچھ رہا ہوتے ہیں اگر ایک جگہ پہ کڑا کرے گا وہ بھی صحیح ہوگا آج میں ارکیٹ گیا وہ بولتے ہیں اگر ایک جگہ پہ کڑا ہوگا تو پھر بھی صحیح ہوگا آج ڈائی سو ہے کل دو سو وشی ہے ایک جگہ پہ کڑا نہیں تو لوگوں نے مال شٹاک کر دیا بھائی بولتے ہیں بیچنا نہیں یہ مہنگا ہو جائے گا کل میں کل چیز ڈائی سو کپیٹ لوں گا کل میں دو سو وشی کھلا ہوں گا تو کیا فائدہ میں اپنا پر رکھ دے گا لوگوں نے مال شٹاک کر دیا یہ ہی حال ہے ہمارے جی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کا مزاک اوڑا رہے ہیں کوئی ترس خار ہے کوئی میڈیا تو کوئی مزاک اوڑا رہے ہیں کیونکہ ہمارے حالات ہی ایسے ہو چکے ہمارے ملک کے اس وقت کہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارا مزاک اوڑا ہے اور وہ اپنے حق کو استعمال بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں آپ کا نام امیر امیر صاحب آج سنڈر آزم سباتی صاحب نے انڈیا چیف آف آرمی صاحب کی تعریف کرتے ہوئے جو منوش پانے صاحب ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی چھ گنا بڑی تقریباً آرمی ہیں ہم سے اور ان کے اساسے جو ٹوٹل وہ انتیس لاکھ ہیں جبکہ ہمارے پاکستانی ریٹائر چیف آف آرمی صاحب کمر جمید بائدبا صاحب ان کے اساسے جو ہیں وہ عربوں روپے ہیں ملین عربوں میٹی کیا کہیں گے اس بارے میں جی میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں حالانکہ ہماری فوج ان سے ہمارے وسائل ان سے کم ہیں ہماری فوج کے پاس وسائل ان سے کم ہیں ہماری گورنمنٹ کے پاس وسائل ان سے کم ہے ہماری معشید ان سے ترکڑی نہیں ہے ہماری معیشد ہماری ایکانومی فیل وقت ڈیفالٹ کی طرف روان دوائے لیکن وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ملک سے پیار ہے اپنے ملک کے لوگوں سے پیار ہے اپنے ملک کے احساسوں سے پیار ہے کیونکہ کوئی بھی آرمی چیف ہو جائے یا کوئی بھی ہمارا پولٹیکل جو ہمارے لیڈرز ہیں جب یہ کرپشن کرتے ہیں تو یہ خالی ایک گھر کو نقصان نہیں پچاتے یہ ہمارے پولے ملک کو ہمارے پورے پاکستان کو نقصان پچاتے ہیں جب ہمارے اوپر پچھلے پینتی سال سے جو پاکستان میں جو بھی آئی اس نے ہمارے ملک کو لوٹا اور جو بھی ہمارے ملک کو لوٹے گا اس کے اوپر جو آرمی چیف بیٹھا ہوگا اگر وہ خود ایماندار ہوگا تو وہ ان کو کیسے لوٹنے دے گا اگر وہ ان کو لوٹنے دے گا اس کا مطلب وہ بھی یہ ہی ہے کہ جیسے ہماری پولیسی ہے کہ خود بھی کھاؤ ان کو بھی سب کو کھانے دو ہمارے ملک میں تو یہ ہی چل رہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں پوچھتے آپ نے ہمیں نہیں پوچھنا کہ ہم کیا چل رہے ہیں کیسے کھا رہے ہیں کیا ملک اور ان لوگوں کو اپنے ملک سے پیار ہے اپنے ملک کی محشت سے پیار ہے اپنے ملک کو آگے بڑھانے کا ان کے اندر ایک عظم ہے کہ اپنے ملک کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اس کو کیسے ترگڑا بنانا ہے اپنے ملک کو مزید دیکھیں نا انہوں نے تھوڑی دن پہلے سپیس کے اوپر وہ بھیجا ان کے لوگ گئے ٹھیک ہے حالانکہ وہ ناکام ہو گئے لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک بھی روزگاری مہنگائی غربت ان چیزوں سے ہم باہر نہیں نکل سکتے ٹھیک ہے باقی جو پوزٹیف لوگوں کی کام کی طرف تو انباد میں جائیں گے پہلے ہم اپنے ملک میں جو غربت ہے مین مسئلہ جو دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی کا جو مسئلہ جو دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے اب یہ پیٹرول کل آپ دیکھ لیں بائیس سور پہ لیٹر اس میں اضافہ ہوئے ہے پہلے ہی لوگوں کے مسائل نہیں حل ہو رہے لوگوں کو کھانے پینے کی معاملات نہیں حل ہو رہے مہنگائی جو ہے وہ دن پر دن روج پہ آتی ہے یہ امپورٹیڈ جو گورنمنٹ آئی تھی یہ جب عمران خان نے کوئی بھی پولیسیز بناتے تھے تو اس کے ہمیشہ خلاف ہوتی تھی کہ یہ ایم ایف کے ہاتھوں بک گیا اس کا یہ ہو گیا اب کیا ہوئے اب اب آئی ایم ایف سے وہ بیک تھوڈیلیں کر رہے ہیں ان کے ایک ایک ملین ڈالر کے لیے اب ان کے پاؤں پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ملین ڈالر دینے کیوں دے دیں ٹھیک ہے پہلے اب عمران خان کو غلط کہتے تھے اب اب اس کی پولیسیز کو پوری دنیا جو ہمارے ورلڈ اکانومک فارمز جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ اس کی تاریفیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن یہ دیکھیں نا یہ ہمارے ملک پہ اپنے لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں اگر ہمارے ملک پولیٹیکل جو پارٹی ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ اپنے ملک کی سوچیں ہی کٹھے ہو کے بیٹھ جائیں ایک جگہ پہ اور سوچیں کہ ہم نے اپنے ملک کو بہتر کیسے کرنے تو ہم بھی ان کی طرح ہمارا ملک بھی ترقی کر سکتے ہیں جب ہر کسی نے اپنی جیبوں کا سوچنا ہے تو پھر ایسے کیسے اس پر کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہاں بھی ریسلڈی بائیس پر پیٹرول کی اور قیمت بڑھا دی گئی ہے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ تین سو روپے تک اس کی قیمت جائے گی اگر ہم اسلام کی بات کریں تو ہمارے نباک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا حضرت علی نے جو طریقہ بتایا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ یہ بتایا کہ جو چیز مہنگی ہو جائے اسے تین دن کے لیے استعمال اس کا چھوڑ دیا جائے لیکن ہمارے یہاں پر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب پتہ چلتے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو ہم ٹینکیاں بھروانے چلے جاتے ہیں یہ ہے ہمارا اتجاز یہاں تک ہے ہمارا اتجاز